محمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرع لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدت من لسان یفقہ قولی ترجمہ اے میرے پروردکار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے ڈیر سٹوڈنٹس آئی ام عبدوستار پرم رائزن شاہین پرپلک سکول واکنٹ یور کیمیسٹی تیچر ان پریویس لیکچرز وی کمپلیٹیڈ آور چیپٹر نمبر فائیف جس کو عام زبان میں محلول بھی کہا جاتا ہے پیارے بچو ہم روزانہ کی زندگی میں مختلف ٹائپس کے سالوشنز استعمال کرتے ہیں فار ایک زیمپل ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ہوا جہاں ایک قوتیشن انگلیش کی یاد آگی ایک ایک قوتیشن ایک قوتیشن دیس ویڈاوٹ واتر ان تا لاؤس پارٹیز انگلیش کی ضرورت ہوتی ہے انگلیش کی ضرورت ہوتی ہے اس قوتیشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے ہمارے لیے جانے آہم چلہ اے بی ایک صلیشن ہے جہاں کنٹین سیونٹی پرسین نائٹروجن بانٹی پرسین آکسیجن اگل پرسینج ون پرسینٹ سافٹ رنگز روزانہ روٹین میں بیٹری ٹیم، سپیرڈ، کوک، ایٹسیٹرہ جہاں بیتے ہیں ہی ساری سافٹ رنگز ہیں دیٹ کنٹین سکر، وٹر، فلایورز اور از سوڑک اب تازم روسائے اتواضر ایسے جانبت ہے جانبت ہے جمالتاؤل دانتر بنان بیشتی نمی کرو مهم این اور این اول ایسے براؤ دیشقا آم لوگانن ایسے بھی ترکی تھانی سکر ایسے جانبت ہے ایسے براؤنک میرے ایسے براؤنک ایسے براؤنک نمی ہم ملہی ہرایی کچھ سیداری کنید کنید که مقال من اگر کشانی کی ایرامنین کچھ سیڈوی چیز دیاران کسی دیاران کنیدی چیزمنگ نیدید کنید 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 Riley مثل اسی دیاران کنید 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 سیڈوی سیڈوی چیز شکر سالویشنز مبراس سٹیل اور جرمن سلورز کو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے پکانے کے برطن بنانے کے لیے سرچیکل ٹولز کٹلیری میوزیکل انسٹرومنٹس اور مئنی اتر تینکز پچھو یہ تو ہماری عام لائف کچھ سالویشنز تھے جو ہم نے یہاں پہ انٹروڈکشن کے طور پہ پڑھے جو ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سالویشنز ہوتے کیا ہیں what are سالویشنز سالویشنز کو کلفز استعمال کرتے ہیں ہم نے چیپٹر نمبر ون میں پڑھا تھا مکسچر اور پھر مکسچر کی دو ٹائپز ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی one was homogenous another was heterogeneous جو homogenous mixture تھا that may be called as solution so we define solution is a homogenous mixture of two or more substances which do not chemically react with each other دو یا دو سے زیادہ substances کا homogenous mixture homogenous کا مطلب یہ ہوا کہ جن کی ایک ہی فیز نظر آئے جیسے ہم پانی میں شگر ایڈ کر دیتے ہیں جیسے یہ ہم نے شگر ایڈ کر دی جب شگر اس میں ڈیزال ہو جاتی ہے حل ہو جاتی ہے then we cannot see sugar separate then it is a homogenous mixture it is called a solution while when we add a sand to water it does not dissolve it it remain present in the solution sand can be seen separately so we call it is a heterogeneous mixture about heterogeneous mixtures we shall study in our next topics at the end of this chapter today we have to discuss solutions next is aqueous solution aqueous کہتے ہیں پانی کو آپ بھی محلول کہلاتے ہیں aqueous solution کا مطلب ہوا اب بھی محلول یعنی وہ solution جو پانی میں بنایا گیا ہو یعنی جس اگر پانی کے اندر کسی چیز کو حل کر دیا جائے تو اس سے جو solution بنتا ہے وہ aqueous solution کہلائے گا جیسے ابھی ہم نے پچھلی ڈائیگرام میں دیکھا کہ جب ہم شگر میں شگر کو پانی میں حل کرتے ہیں تو یہ جو solution بنے گا it will be aqueous solution ہم اس کو یوں solvent اور solution میں ہم نے پڑھا کہ یہ دو یا دو سے زیادہ سبسٹینسز پر مشتمل ہوتا ہے جیسے ہم نے فرس لائٹ میں یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا air it contain nitrogen oxygen and other gases soft drink we studied water sugar flavor carbon dioxide ڈائیگرام میں ڈائیگرام میں ہم نے یہ پڑھا کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم نے مکس کیا تو ہم نے solution بنا اب ان میں سے the substance of the minor component in a solution is called solute minor component یعنی جس کی مقدار کم ہو solute کو اردو میں منحل کہا جاتا ہے یعنی حل ہونے والی چیز جو چیز حل ہو جیسے ہم نے پیچھے اگزیمپل پڑھا جب پانی اندر جینی کو حل کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہاں ہم نے چینی اس میں حل کی چینی جو ہے وہ solute ہے یا ہم اس کو یوں بھی define کر دیتے the substance that is present in lesser amount is called solute another is solvent the substance that is present in larger amount is called solvent کیسے بھی ہم نے پیچھے ایک دیکھی air کی جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ air کے اندر 78% nitrogen ہے اس کا مطلب یہ ہوا nitrogen is the solvent while other gases are solute okay see in examples first example i have given that is air air is the solution as we have studied first of all in this nitrogen is 78% oxygen 21% and other gases 1% in air nitrogen is present in larger amount so it is a solvent and oxygen along with other gases are in lesser amount